صبح کے سات بجے اس کی آنکھ کھلی گھڑی میں وقت دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا وہ تو پانچ بجے ہی اٹھ جاتی تھی نماز ادا کرنے کی گھر سے اور آج سات بج گئے تھے اوہ خدا میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی نین کے باعث بند دماغ فیلحال اتنا ہی سوچ سکا اتنی جہزدی کیوں اٹھ گئی اپنے قریب سے عبری آواز پر وہ بری طرح چونکی سامنے ہی ارسل بینا شرٹ کے اسے پوری توجہ سے گھورنے میں مگن تھا کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر وہ اس کے ایک ایک تاثر کا بڑی غوش سے معاینہ کر رہا تھا نور کا بھی دماغ بیدار ہوا کل رات کا ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگا ارسل کی بیتابیاں اور وہ محبت جس کی بارش میں اس نے ساری رات اس کے وجود کو بھگوئے رکھا یہ سب یاد آنے پر اسے ایک بار پھر شرم کا دورہ پڑا گال گلنار شرم سے جھکی پلکیں سختی سے بھینچے لب ارسل کو کہہ کہا کھانے پر مجبور کر گئے کیا ہوا اتنی لال کیوں ہو رہی ہو وہ شوق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قریب بھی ہوا کچھ نہیں واسطگی سے گویا ہوئی ویسے کل رات تمہارے یہ گال زیادہ گلابی ہو رہے تھے اب اتنے گلابی کیوں نہیں وہ اسے زج کرنے لگا مجھے کیا پتا وہ سچ میں انجان تھی مگر مجھے پتا ہے ارسل نے سنسنی خیز لہجہ اپنایا نور کی بھی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں کیوں کیونکہ کل رات ہم دونوں اتنے پاس تھے اس نے نور کے نازک سے وجود کو اس طرح جھپٹ کر اپنے حسار میں لیا کہ اس کا ننہ سا دل سہم گیا آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ارسل کی امید کے عین مطابق اس کے گالوں میں اور زیادہ سرخی گھلائی جسے گوھر سے دیکھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا اب کیا ہوا وہ دوبارہ حیران ہوئی ابھی بھی کچھ کمی ہے وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوا مگر نور کو اس کا یہ انداز کچھ گڑبر لگ رہا تھا پرسوچ انداز کے باوجود بھی آنکھوں سے شرارت صاف چلک رہی تھی آپ پلیس دور ہو جائیں صبح ہو گئی ہے ہمیں نیچے چلنا چاہیے سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے دھڑکتے دل سے بامشکل اس کی جذبے لٹاتی نظروں سے اپنی نگاہیں چرائیں مگر ابھی تو صرف سات بجے ہیں اتنی جلدی اس گھر میں کوئی نہیں اٹھتا ارسل نے چونکے اس کے علم میں اضافہ کیا تھا تو وہ بھی بس اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی اسے خاموش اور بے حصو حرکت دیکھ کر وہ بھی پھیلنے لگا اپنی محبت کو حاصل کر لینے کا سرور اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے وہ بھی اس سرور میں مگن تھا اپنی شہرک پر اس کے دیوانہ وارسو لگتے ہونٹوں کا لمس نور کی جان پر بن گیا خود میں سمٹنے کے چکر میں وہ ارسل کے ہی سینے سے جا لگی کل رات سے ارسل نے اس ننی سی جان کو عذاب میں ڈالا تھا یہ تو شکر تھا اس نے نور کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے جلد ہی اسے بخش دیا تھا ورنہ تو مجھے تمہارا یہ شرمایہ شرمایہ روح بہت پسند ہے جب تم اس طرح میری قربت میں گلابی ہوتی ہو تو میرا دل کرتا ہے تو میں سارے جہاں سے چھپا لوں جہاں کوئی تمہیں میلی نظر سے نہ دیکھ سکے اور دیکھنا اب ایسا ہی ہوگا کسی بھی گرم ہوا کو میں تمہارے آس پاس بھی نہیں آنے دوں گا وہ اس کے کان کے قریب مدھم سرگوشی کر رہا تھا مگر یہ نور کے لیے کسی عزاز سے کم نہیں تھا عزت و فکر کے ساتھ ساتھ بے انتہا محبت کرنے والا شوہر بھی خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا وہ اپنی قسمت پر رشک نہ کرتی تو کیا کرتی ارسل محبت میں چور لہجہ اپنا کر مدھم سرگوشی کی گئی پلیز مجھے جانے دیں میٹھی سی التجا ارسل کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں یہی یہی تو وہ روپ وہ انداز تھا جو وہ نور میں ہمیشہ سے دیکھنا چاہتا تھا نہیں رکو تھوڑی دیر وہ پل میں سرشار سی کیفیت سے باہر نکلا میری بات نہیں مانیں گے ایک بار پھر محبت بھرا لہجہ اور میٹھی سیرت جا ارسل نے ایک بھرپور خفگی بھری نظر اس پر ڈالی جو اسے محبت سے بلیک میل کر رہی تھی میں تمہاری کوئی بات کیوں مانوں وہ بھی زدی لہجے میں گویا ہوا کیونکہ میں بول رہی ہوں حق بھرا انداز اور حکمیاں لہجہ ارسل کے دل میں لاکھوں پھول کھلا گیا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں مگر اس کے لیے آج شام میری پسند کی ڈریس پہننے ہوگی اس نے بھی اس بلیک میلنگ پر شرط رکھی اوکے ڈن نور نے بھی نہ سوچے سمجھے ہام ہی بھر لی تھی ارسل کے چہرے پر شرارتی مسکراہت مچ لی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا نور کو ایک پل کے لیے کچھ گڑ بڑ کا احساس تو ضرور ہوا لیکن جب اگلے ہی لمحے ارسل نے اسے اپنے حسار سے آزاد کیا تو سب بھول کر وہ تیزی میں بیٹھ سے نیچے اتری اور اتنی ہی تیزی سے واش روم کا روح کیا مگر اس درمیان ارسل سکون سے بیٹھ کر اس کی ایک ایک کاروائی کو ملاحظہ کر رہا تھا کچھ دیر پہلے اس کی محبت بھری سازش بھی یاد آئی لیکن بدلے میں اس نے جس شرط پر اپنی محبوب بیوی کو رہائی بکشی تھی وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ بھی ارسل ملک تھا محبت بھرا ہی سہی مگر اسے چونہ لگانا اتنا بھی آسان نہیں تھا ہسود بچے اٹھ گئے ہوں گے نا اس کے سینے سے سر ٹکائے وہ ہولے سے سوال گو تھی ساری رات بے چینی میں گزری تھی کتنی ہی دیر وہ اسے دلا سے دیتا رہا حالانکہ اس کا اپنا دل بھی بہت بھاری ہو رہا تھا لیکن اگر وہ بھی کمزور پڑ جاتا تو قررت کی حالت اس سے پہلے خراب ہو جانی تھی ابھی بھی وہ فجر میں ہی اٹھ گئی تھی نہیں مر جان پہلی بات تو ابھی ہمارے بچے کوئی بچے نہیں رہے ان کی شادیاں ہو گئی ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری پہلی رات تم اتنی جلدی ہسود کے مانی کے اس لہجے پر اس نے خفگی سے مو پھیلایا میں یہاں آپ سے اپنے بچوں کی بات کر رہی ہوں اور آپ ہے کہ اپنی شادی یاد کر رہے ہیں نہیں میری جان تم بچوں کی نہیں بلکہ بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو اب میں گلے لفظوں میں بولوں تو آج ان کی ویڈنگ نائٹ ہے ہسود نے اب کی بار سنجیدہ لہجہ اپنایا وہ اس کی حالت کو سمجھ رہا تھا مگر اب تو ان حالات کو ایکسپٹ کرنا ہی تھا ان کی بیٹی اب پرائی ہو گئی ہے اس سچائی کو وہ جتنی جلدی دل و دماغ سے قبول کر لے اتنا ہی اچھا تھا تم ٹھیک ہو دو دن بعد جیل سے چھوٹی عمل جب سے گھر آئی تھی نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا تھا آنکھیں ایک ہی جگہ ساکت تھیں پتہ نہیں کون سے غیر مرئی نکتے پر زیرے گوھر کر رہی تھی انور کو اس کی حالت دیکھ کر اسود اور چاند پر اور زیادہ گصہ آ رہا تھا چاند نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اس صدیق کی بیٹی کو اپنایا تھا وہیں اسود نے اس کے باپ کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کو بھی جیل پہنچا دیا تھا کانے پینے کا سارا سامان اس کے سامنے پڑا پڑا تھنڈا ہو گیا تھا مگر مجال ہے عمل نے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو آپ میرے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں ڈیڈ یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے گھر آنے کے بعد بولا تھا مگر اس جملے نے ایک پل کے لئے انور کو ساکت کر دیا تھا کچھ بھی تم میری اکلوتی بیٹی ہو تمہاری خوشیوں کے لئے میں دنیا میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا مگر اس حوصلہ کے ساتھ دل و دماغ میں پنپتہ غصہ بھی موجود تھا تو پھر ایک کام کریں ڈیڈ وہ بھی نہ پل کے جبکائے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی ہاں بھولو بیٹا تمہیں کیا چاہیے تمہیں جو بھی چاہیے میں لا کر دوں گا مجھے مشل چاند ملک کی موت چاہیے عبرتناک موت جسے دیکھ کر سب کی روح کام پٹھے اس کے ایک ایک لفظ سے زہر ٹپک رہا تھا اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں یہ کھانا کھاؤں گی ورنہ لے جائیں اس کھانے کو اس زلت بھری زندگی سے زیادہ بہتر موت ہوگی کیا بولیں گے لوگ عمل ملک اپنی محبت کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی یہار میں برداشت نہیں کر سکتی ڈیڈ آپ جانتے ہیں مجھے جو چاہیے مطلب چاہیے مگر اب مجھے چاند نہیں چاہیے بلکہ اب مجھے اس کے چہرے کی وہ خوشی چھیننی ہے جو اس رات اس کے چہرے پر تھی مجھے تکلیف میں ڈال کر وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں بتائیں ڈیڈ آپ یہ کریں گے یا نہیں وہ ایک جھٹکے سے کڑی ہوئی تم کھانا کھاؤ باقی میں دیکھ لوں گا کچھ سوچ کر انور نے اسے کھانے کا بولا یہ ایک طرف سے صاف سگنل تھا وہ اس کے ارادوں کو پورا کرے گا کچھ یہ اس کی بیٹی کی خواہش اور نفرت تھی کچھ بات اس کے اپنے بدلے کی بھی تھی کہاں جا رہے ہو ارہم اسے صبح صبح سوٹ بوڑ میں ملبوز دیکھ کر رانی کو حیرت ہوئی مگر اس سے بھی پہلے وہ اس کی نظر اتارنا نہیں بھولی پہلی بار اتنے سوبر سے بزنس مین والے ہولیے میں ان کا بیٹا کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا کہیں نہیں ماں میں سوچ رہا تھا اب مجھے اپنا بزنس اور کیتوں کی ذمہ دارییں سبھال لیں چاہییں وہ مسروف سے انداز میں بولا ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر اپنی مضبوط کلائی پر باندھی مگر رانی کو ایک اور حیرت کا جھٹکہ لگا لیکن بیٹا آفس کیوں کھیتوں کے لیے تو ہاری رکھے ہوئے ہیں جن کا حساب کتاب تمہاری نانی یا پھر ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں اور جہاں تک رہی آفس کی بات تو مجھے خوشی ہے کہ تم میں ذمہ داری آ رہی ہے لیکن اس درمیان تمہارے اس مارکوٹائی کا کیا ہوگا جو تم لوگ سیکھنے جاتے ہو تم بول رہے تھے بہت جلد بڑا مقابلہ ہونے والا ہے اور تم اس کے لیے تیاری بھی کر رہے تھے رانی نے اپنے بیٹے کو اس کی بولی گئی باتیں یاد کروائیں وہ بھی ایک پل کے لیے ساکت ہوا واقعی یہ سب اسی کی بولی گئی باتیں تھی ہاں ماں میں نے بولا تھا لیکن اب بس میں نے سوچ لیا ہے میں یہ مارکوٹائی چھوڑ دوں گا آپ کو بھی تو یہ پسند نہیں ہے اور سچ کہوں تو میں نے یہ باکسنگ صرف ارسل کو ہرانے کے لیے سیکھی تھی مجھے باکسنگ کا کوئی شوق نہیں تھا جب سے اس نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا تھا تب سے وہ ہر جگہ سچ کا انتخاب کرتا تھا جیسے کل روشنی کے سامنے بولا تھا اور آج اپنی ماں کے سامنے اس کی بات سن کر رانی کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئی اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا آخر میں بس وہ یہی بول سکی سچ کڑوا تھا مگر اس سے زیادہ شرمندگی کے تاثرات ارہم کے چہرے پر تھے سچ قبول کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی جنگ ہوتی ہے اور ان کا بیٹا خود کو صدھارنے کے لیے یہ جنگ لڑ رہا تھا شادی کب کرو گے تمہارے ہم عمر سب کی شادیاں ہو گئیں ارسل تم سے ایک سال چھوٹا ہے پھر بھی اس کی شادی تم سے پہلے ہو گئی انہوں نے بھی معاول کے تناؤں کو کم کرنے کی کوشش کی شاید یہی وجہ تھی جو ارہم کے چہرے پر دوبارہ مسکراہت بکھر گئی آپ ڈھون لیں اپنے لیے کوئی اچھی سی بہو وہ کھل کے مسکرایا میں کیسے پسند کرلوں زندگی تمہیں گزارنی ہے مجھے نہیں اسی لیے اگر تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو بتاؤ ورنہ پھر میں خود دھوننا شروع کرتی ہوں اپنی ماں کی بات پر اس کے تیزی سے بال بناتے ہاتھ رکے آنکھوں کے پردوں پر روشنی کا چہرہ لہر آیا جس کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندید گی وہ بہت پہلے دیکھ چکا تھا مگر جب اس نے روپ کے راستے آنا شروع کیا تب وہ لڑکی خاموشی سے نگاہیں جھکا کر آگے چلی جاتی اس وقت اسے احساس نہیں تھا مگر مہندی کے فنکشن میں اسے ہرے رنگ کی امبریلا فراک میں دیکھ کر ارہم کے دل کے تار بھی عجیب تر سے بجنے لگے مگر دوسرے دن ہی سچ بول کر وہ شاید اس کے دل میں اپنا وہ مقام کھو چکا تھا یہ صرف اس کا سوچنا تھا نہیں ماں مجھے بھلا کون سی لڑکی پسند ہوگی آپ نے کبھی مجھے لڑکیوں کی باتیں کرتے ہیں یا پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے دیکھا جس سے آپ کو یہ شک ہو کہ آپ کا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے نہیں نا تو آپ کا جو دل کرے جس سے کرے آپ میری اس سے شادی کروا سکتی ہیں وہ مسکرا کر کوٹ کے بٹن بند کر کے ان کے گال تھپ تھپاتا باہر کی طرف بڑھ گیا رانی نے بھی ایک تھنڈی سانس بری ورہم کی شادی شروع سے ہی اس کی پسند سے کروانا چاہتی تھی ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کی خوشی سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا مصطفیٰ روب کی روحانسی آواز پر وہ بھا کر کمرے میں آیا جہاں وہ شاید ابھی ابھی شاور لے کر بالوں کو ٹاول میں لپیٹے بادامی رنگ کے نفیس کامدار جوڑے میں کھڑی تھی مصطفیٰ شاہ کو وہ ہمیشہ سے زیادہ دل میں اترتی محسوس ہوئی مگر اس کے چہرے پر ہوایاں کیوں اڑ رہی تھی کیا ہوا روپ ماتے پر کئی تیوریاں لیے وہ اس سے سوال گو تھی جبکہ دل اس وجہ کو جڑ سے ختم کر دینے کے لیے بیتاب تھا جس کی وجہ سے اس کی انجل پریشان ہوئی تھی مصطفیٰ مصطفیٰ وہ وہ مشی کے پاپا اور ممہ کی ڈیتھ ہو گئی ٹاول کو بالوں سے ازاد کر کے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑی اس کی پریشانی کی اصل وجہ سن کر مصطفیٰ شاہ کے عصاب ڈھیلے پڑے ہمیں چاند بھئیہ کے گھر جانا چاہیے مشی کی کیا حالت ہو رہی ہوگی کل کا دن کتنا خوشیوں بھرا تھا اور آج دیکھو اس کی زندگی میں کیا ہو گیا مجھے اس کے لیے بہت برا لگ رہا ہے شاہ پلیز مجھے اس کے پاس لے چلیں آنکھوں میں نمی لیے مہندی لگے ہاتھوں سے وہ اس کی سفید شرٹ تھامے سرہ پائے احتجاج بنی تھی ہاں شاہ کی جان تم رونا نہیں بلکل بھی نہیں رونا تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں گرنا چاہیے نیلی آنکھیں اس کی جھیل سی آنکھوں میں گاڑ کر مصطفیٰ شاہ نے اپنی متائے جان سے وان کرنے والا رویہ اپنایا ہو کہ میں نہیں روں گی شاہ پر پلیز جلدی سے مجھے وہاں لے چلیں خلاف توقع وہ جھٹ مان گئی یا پھر شاہد کل رات وہ اس کے جنونی انداز سے واقف ہو چکی تھی اوکے بس دو منٹ میں ابھی گاڑی نکالتا ہوں مگر تم نے رونا نہیں ہے اس نے ایک بار پھر روپ کو وان کیا جس پر اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی لانے کا اشارہ دیا جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے رونا آ رہا تھا آخر کار کسی کا باپ اس سے دور ہو گیا تھا اگر وہ اس کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھے تو اس سے بڑا شاید کوئی دکھ نہیں تھا ہیلو دوراب کہاں ہو تم دونوں نکمے بھائی جیسے ہی دوراب نے فون اٹھایا رومان شاہ یکدم پھٹ پڑا تم دونوں کو یہاں اپنی بیٹی کے ڈرامے دیکھنے کے لیے بلایا ہے یہاں پوری بازی پلٹ گئی اور تم دونوں کیا بھانگ پی کر سوئے ہو چار قتل کر کے بھی اس کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا کیا ہو گیا ہے باس وہ حیران ہوا تم دونوں ہی آج مجھے میرے فلیٹ میں ملو کچھ ضروری بات کرنی ہے صرف اپنا حکم چلا کر ہمیشہ کی طرح دوسرے کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہ فون خود ہی کاٹ چکا تھا دوراب حیران ہوا رومان شاہ اتنا غصہ تو کبھی نہیں کرتا تھا ایسا غصہ اسے تب ہی آتا تھا جب بات حد سے بڑھ گئی ہو یہ خبر ذریعات کو دینے کے لیے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا دوسرا فون اس نے انور کو لگایا ہیلو باس اسلام علیکم فون اٹھاتے ہی اس نے عدب سے سلام کیا مگر رومان شاہ کو آج ہر چیز اور انسان زہر لگ رہا تھا اپنے عدب و عداب اپنے پاس رکھو کہاں گم ہو تم اور تمہارا بڑھا باپ اس کی ہڈیوں میں بدلے کی آگ تھنڈی پڑ گئی ہو تو مجھے بتا دینا میں اس کا وجود بھی تھنڈا کر دوں گا کیا ہو گیا ہے باس وہ بھی حیران ہوا ہم سب سے زیادہ تم نیلم کو جانتے تھے اور تم سے بھی زیادہ اسے تمہارا بڑھا باپ جانتا تھا وہ بد دماغ عورت ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اتنا بڑا کام اس سے نہیں ہو پائے گا اسے صرف بڑھ کے مارنی آتی ہیں یہ ساری باتیں تم دونوں جانتے تھے اس کے باوجود بھی تم دونوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا وہ فون پر سے ہی اس طرح گھر رہا جیسے ابھی ان سب کو سالم نگل جائے گا باس وہ وہ تھوڑی ٹیڑی ہے وہ آگے بھی کچھ بولنا چاہتا تھا مگر آخر بولتا بھی تو کیا پہلے بھی وہ اس کی بے فضول گارنٹی دے چکا تھا اور اس وقت رومان شاہ کا یہ بے انتہا غصہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے چکی ہے آج شام مجھے میرے فلیٹ میں ملو وہیں بات کریں گے اوکے باس اس کے بولنے سے پہلے ہی کارڈ ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی خدا جانے اب کیا ہونے والا تھا اپنے ہاتھ سے عربوں کی جائدات فسلی دیکھ کر رومان شاہ کے سر پر خون سوار تھا مسلسل ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ اپنے غصے پر کابو پانے کی کوشش میں لگا تھا مگر زندگی میں پہلی بار ملی ہار اتنی جلدی نہیں بھولی جاتی موسیقی